حضرت سیدن ابو بکر صدیق نے دیکھا کہ سیدن علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ انہوں امام حسن کے ساتھ گلی میں گزر رہے ہیں غور سے ابو بکر صدیق امام حسن کی زیارت کرنے لگے اور پھر کہنے لگے علی ایک بات کرو نراز تو نہیں ہو جائیں گے حضرت مولا علی کا بھی تجسس بڑھ گیا کہنے لگے اب آپ کو کرنی پڑے گی میں نہیں نراز ہوتا پر کریں کیا بات ہے تو فرمانے لگے علی حسن کا چیرہ تیرے ساتھ تو بالکل بھی نہیں ملتا حضرت علی نے غور سے دیکھا تو فرمانے لگے حسن تو سارے کا سارا مدینے والے معبوب کے ساتھ شباحت رکھتا ہے سارا ہی حضور کے ساتھ ملتا ہے سارا ہی چیرہ آنکھیں بھی حضور پہ ناک بھی حضور پہ ان کے لبہائے مبارکہ بھی سارا ہی حسن میرے نبی پاک کے ساتھ ملتا ہے اور یہ تو ضبو بکر کی بات ہے نا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے نا جب بدر والوں کو توفے دینے شروع کیے نا تو شاہ ولی اللہ صاحب لکھتے ہیں کہ ان کی خدمتیں زیادہ تھی نا جو بدر سے جنگ کرتے آ رہے تھے تو سب کو ہزار ہزار دیئے اپنا بیٹا بھی شامل تھا انہیں بھی ہزار دینار دیا پھر امام حسن حسین آئے تو دو دو ہزار دینار دیئے دو دو ہزار دینار دو دو اپنی عقیدت کو کبھی کچھا نہ انہیں دینا پھرنا آپ کا مزہ خراب ہو جائے دو دو ہزار دینار دینار دیتا عبداللہ بن عمر نے گھر جا کے امام کو شکایت کی کہ امام میں تو نبی پاک کے زمانے میں جہاد کرتا تھا اور حسن حسین تو بچے تھے مدینہ شریف کی گلیوں میں کھیلا کرتے تھے پر میرے اببا جی مجھے سنگل دیتے ہیں انہیں ڈبل دیتے ہیں امام کہنے لگی پتر اگر تیرے اببا کا موڈ ٹھیک ہوا تو بات کروں گی ورنہ مجھ سے نہ امید رکھنا کہ عمر سے بات کروں شام کو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ انہوں تشریف لائے تو آپ کی اہلیہ نے نا موڈ اچھا دیکھا تو جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی خدمت میں کہنے لے کہ چھوٹی سی بات کرنی تھی بچوں کو پیار ہوتا ہے وہ محبت کے ساتھ کچھ باتیں کر دیتے ہیں آپ کا شہدادہ کہتا ہے کہ آپ حسن عسین کو ڈبل دیتے ہیں اور مجھے سنگل دیتے ہیں جناب فاروق اعظم اسی وقت فرمانے لگے بلاؤ عبداللہ کو بلاؤ حضور وہ تو انہوں نے ویسے ہی بات کی تھی فرمایا کچھ نہیں کہتا بلاؤ تو صحیح نہ بھلایا جناب عبداللہ ابن عمر آگئے فاروق اعظم نے تقریر شروع کر دی خطبہ اہلِ بیعت پڑھنے لگے شان اہلِ بیعت بیان کرنے لگے عظمت اہلِ بیعت کا قصیدہ حضرتِ سیدنا عمر فاروق بیان کرنے لگے یہ تو نے کیا آقا پتر کہ حسن عسین کو ڈبل ملا ہے فرمایا تیری خالہ کا نام بھی زینب ہے تیری خالہ کا نام بھی امی قرصوم الرقیہ ہے بتا کیا تیری ماں کا نام بھی فادمت الزہرہ ہے تیرے باپ کا نام بھی علی المرتضی ہے کیا تیری نانی بھی ختیجہ ہے اور پتر بول کے بتا کیا تیرے نانے کا نام بھی محمد مصطفیٰ ہے بول کے بتا نا پنجابی کے شاعر نے امام حسن حسین کی بات کی تھی اس نے کہا تھا باپ جناندہ کل ایمان بن کے لڑ دا ریا سی ہر میدان اندر حضور نے فرمایا نا کہ علی کل ایمان ہے باپ جناندہ کل ایمان بن کے لڑ دا ریا سی ہر میدان اندر ماں جنان دی سیدہ تن نسا ہوئے تے نانا ارشتے جاوے میمان بن کے فرمانے لگے کہ کیا تیرے نانا کا نام بھی مصطفیٰ ہے فرمانے لگے پتر سن ان کے ساتھ کبھی مقابلہ نہ کرنا تمہیں میں نے خدمت دیکھ کے دیا ہے اور انہیں میں نے نسبت دیکھ کے دیا ہے انہیں نسبت دیکھ یہ بات نہ چلتے چلتے مولا علی تک پہنچ گئے حضرت علی بڑے راضی ہوئے کہ عمر نے یہ بات کی بڑے راضی ہوئے کہنے لگے ایسے تو نہیں نا میرے نبی نے فرمایا تھا کہ عمر جنتیوں کا چراغ ہے عمر جنتیوں کا چراغ ہے ایسے تو نہیں کہا تھا اب یہ بات حضرت عمر تک پہنچ گئی حضرت عمر مولا علی سے ملنے آگے کہنے لگے آپ نے کہا ہے کہ میں جنتیوں کا چراغ ہوں تو حضرت علی بڑے مرتضیٰ کہنے لگے میں نے کہا نہیں میں نے حضور سے سن کے کہا ہے تو حضرت عمر فاروق کہنے لگے پھر ذرانہ اپنی گارنٹی کے ساتھ مجھے یہ لکھ کے دے دیں یعنی اپنی گرنٹی کے ساتھ آپ گرنٹی کے ساتھ لکھ کے دے دیں تو حضرت یلگ المرتضاء نے لکھ کے دیا کہنے لگے میں گواہی دیتا ہوں گرنٹی دیتا ہوں کہ میرے نبی نے فرمایا کہ عمر اہل جنت کا جراغ تو اس نبی پاک کی اولاد سے پیار کریں ان کا پیار اپنے دل کے اندر رکھیں ان کے ساتھ خاص